فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آدھا رکھیں اِلَحِ آمِن السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں ونٹر اسپیشل میں بننے والا جی ہاں چکن ہوت اینڈ شاید سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے تو یہاں میں نے 250 گرام چکن لیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون لسن ادھرک ہے یہ ڈالا ہے ابھی میں نے پتیلی میں کچھ بھی نہیں ڈالا صرف چکن کو اور لسن ادھرک کو اس طرح سے دیکھیں ہم ہلکی آج پہ کلر چینج ہو جانے تک پکائیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین تیز پتے ہیں ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے جو کہ دو انچ کے برابر ہے نمک حسبے زائقہ حسبے ضرورت ہے ایک پیاس ہے اور میں نے پیچ میں سے پیاس کو کٹ کر لیا تھا یہ تمام چیزیں ہم چکن میں ڈال دیں گے اور اس طرح دیکھیں ایک لیٹر پانی ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے پہلے ہم تیز آج پہ پکائیں گے اور جب اس میں اوبال آنے لگے گا تو بس ہم آج کو ہلکہ کر دیں گے اور جب تک ہم پکائیں گے جب تک اس میں سے گوشت الہدہ نہ ہونے لگ جائے یعنی تقریباً ہمیں پیتالیس سے ایک گھنٹے تک ہمیں اسے پکانا ہوگا تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں پہلے تیز آج پہ پکاؤں گی اور کور کر کے اب اس میں اوبال آنے لگا ہے تو بس میں آج کو ہلکہ کر دوں گی اور تقریباً پیتالیس سے ایک گھنٹے تک ہم اسے پکا لیں گے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے دیکھیں گوشت کو الہدہ کر کے اس کی جو چھوٹے چھوٹے سے ہم نے ریشے کر لیے اور یقنی کو الگ کر لیا جو ہم نے ریشے کیے چکن کے واپس ہم نے ڈال دیے اور ہاف ٹی سپون میں نے فریش کٹی ہوئی یہاں پر کالی مرچے یہ ڈالی ہے ون ٹی بل سپون ہم نے یہاں پر چکن پاوڈر ہے یہ ڈالا ہے اور اچھے سے مکس کیا اور یہاں دیکھیں میرے پاس ایک چھوٹے سائز کی گاجر تھی جسے میں نے اس طرح سے بارک بارک سلائس میں کٹ لیا ایک ہم نے شملا مرچے یہ بھی ڈال دی اور یہاں پر ٹو ٹی بل سپون سویا سو سے یہ ہم ڈال دیں گے ٹو ٹی بل سپون چلی سو سے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور یہاں پر وائٹ وینیگر ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے تقریبا ون این اہ آف ٹی بل سپون اور اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون ٹی ماٹو کیچپ ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی ہے اس میں سکس ٹی بل سپون کون فلور ہے اور اس طرح سے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے اور بس چلاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کون فلور کو سوپ میں ڈالتے رہنا ہے تو جتنا گاڑا آپ کو پسند ہے آپ اس میں اتنا ہی کون فلور ڈال سکتے ہیں اور ویجز بھی آپ اپنی چوائز کے اوپر ہے جو آپ کو پسند ہے آپ ڈالیے اب یہاں دیکھیں اس طرح سے اوبال آ گیا ہے پکنے لگا ہے میں نے ایک انڈے کو پھینٹا ہے اور اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈالا ہے اب میں اسے اس طرح دیکھیں گھوماتے ہوئے پکاؤں گی تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اس طرح انڈے کے ٹکڑے ہو جائیں گے جو کہ کھانے میں اور دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اس طرح دیکھیں تیز آنچ ہے ہمارے چوڑے کی اور تیز آنچ پہ ہمیں اسے تقریباً ساری ویجز وغیرہ ڈال کے بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا اور بس ہم اسے تقریباً چار منٹ پکائیں گے تین سے چار منٹ میں اس طرح ہمارا جو سوپ ہے تیار ہو جائے گا مجھے پوری امید ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایک کمپلیٹ میٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ من ہے اور آپ جو مہنگے مہنگے بہاہر سے سوپ وغیرہ لے کر آتے ہیں میں پھر وہی بات بولوں گی ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کس طرح سے بنا رہے ہیں یہ آپ کو اس طرح سے بنانے سے یقین رہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور ہیلڈی ریسپی جو ہے بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی پیار آپ کی محبت بھی شامل ہے تو ضائقہ بہت ہی زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سیمپل اور ہسانسی ریسپی ہے بہت ہی زیادہ فائدہ من ہے اس ونٹر میں آپ اس ریسپی کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بنا کے جو چینل پر پہلی دفعہ وزیر کر رہے ہیں میری آپ سب سے ہم پر ریکیسٹ ہے پلیس ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے بروقت دیکھنے کو ملے اور یہ بلکل فری ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بہت جل آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے کرن فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ